اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل خیریت سے ہیں تو جی آج ہمنا کے کچپ میں بنا رہی ہوں ایک پوٹیٹو کٹلٹ جو بہت مزے کے ایزی اور بہت جلدی بن جاتے ہیں تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے میں نے یہاں دو میڈیم سائز کے لیے ہیں آلو آلو کو ہم چھیل لیں گے دونوں آلو کو ہم نے اچھی درہ سے چھیل لینا ہے اور ان کو ہم نے رفلی کٹنگ کر لینا ہے آپ نے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا اس کے کیوبز بنا لینا ہے دیکھیں اس طرح دو پیسز کریں گے پھر ایک پیس کے پھر ہم دو پیسز کریں گے اور اس کو ہم رفلی جو ہے نا آلو کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح جو ہے نا آلو بہت جلدی جو ہے نا وہ کوک ہو جاتے ہیں اچھا جی آلو کو اسی دونوں آلو کو اسی طرح ہم نے کٹنگ کر لینا ہے اور ایک برتن میں ہم نے ڈال دینا ہے برتن میں ڈال کے آپ نے اس کو ایک دو پانی سے جو ہے نا وہ اچھی طرح دھو لینا ہے آلووں کو آلو میں سراج کافی ہوتا ہے اس لیے آپ نے اس کو ایک دو پانی لازمی دھونا ہے یہاں پہ دیکھیں جی آلو کو ہم اچھی طرح دھو رہے ہیں آلو کو ایک دو پانی سے دھونے کے بعد جو ہے نا آپ نے اس میں اتنا پانی رکھنا ہے کہ جس پانی میں یہ وائل ہو جائے اچھی طرح دھونے کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور چولے پہ رکھ دیں گے اور اپنی فلیم کو آن کر دیں گے اور اس میں آپ نے ایک ٹی سپون نمک ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ ہم نے نمک ایڈ کر دیا ہے اور چولا ہم نے اپنا آن کر دیا تھا یہاں پہ دیکھیں جی دس میٹ کے بعد ہمارے آلو بوائل ہو چکے ہیں اور وہ اچھے سے کپ بھی ہو گئے ہیں یہاں پہ اسٹیج پہ آپ چیک کر لیں اگر آلو گل گئے ہیں تو آپ آلو کو نکال لیں اچھا جی آلو کو ہم نے بوائل کرنے کے بعد ایک برتن میں ڈال دیا ہے لوگ سے بھی میش کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میشر نہیں ہے تو اچھا جی یہاں پہ آلو کو ہم نے اچھی طرح سے میش کر لیا اب ہم اس میں باقی مثالیں ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں نے ڈال ہے 2 ٹی سپون میں نے اس میں کون فلور ایڈ کیا ہے 2 ٹی سپون کون فلور ایڈ کریں گے ایک میں نے جو ہندہ ٹوماتر ایڈ کیا ہے بیچ نکال لیے تھے میں نے اس کے ایک ٹوماتر کٹنگ کر کے ایڈ کر دیں گے ایک ہری مرش میں نے اس میں کٹنگ کر کے باریک باریک ایڈ کر دی ہے اور اس میں میں نے ایک چھوٹا پیاز لیا تھا وہ رفلی چاپ کر کے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا تھوڑا سا اس میں دھنیا جو ہے کٹنگ کر کے وہ ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون میں نے اسے پساوت دھنیا ایڈ کر دیا 1 ٹی سپون میں اس میں چلی فلیکس ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون سے بھی بلکل تھوڑی جو ہے وہ اس میں ہلدی ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون ہلدی اس میں ایڈ کر دی ہے 1 ٹی سپون اس میں میں نے گرم سالہ پاورڈر ایڈ کر دی ہے 1 ٹی سپون اس میں زیرا پاورڈر ایڈ کر دی ہے اور 1 ٹی سپون سے بھی بلکل تھوڑی جو ہے نا وہ میں نے اجوائن ایڈ کیے اور ہاف ٹی سپون جو ہے اس میں لال مچ پاورڈر آئٹ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں نمک آئٹ کریں گے کیونکہ نمک ہم نے آلو بوائل کرتے وقت بھی آئٹ کیا تھا اچھا جی اس کے بعد ایک برتن لیں گے اس میں ایک انڈا ہم نے ڈال دینا ہے انڈے میں تھوڑا سا آپ نے نمک آئٹ کرنا ہے اور انڈے کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھا یہاں پہ مکس کرنے کے بعد ایک پین میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اب ہم جو انڈا ہم نے جس میں نمک ڈال کے مکس کیا وہ انڈا اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو رفلی آپ نے پکا لینا ہے انڈا پین میں جیسے ہی ڈالیں گے آپ نے اس کو مکس کر کے چھوٹے چھوٹے سلائسز میں اس کو آپ نے پکا لینا ہے اس طرح جی پکاتے بھی جائیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے آپ سلائسز کرتے جائیں یہاں پہ دیکھیں انڈا ہمارا پک چکا ہے اب جو آلو والا مکشر تھا یہ انڈا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں جی یہ انڈا ایک انڈا جو ہے نا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم تمام مسالے اور انڈا اور جو آلو ہم نے میش کیے تھے اب ہم ان سب کو مکس کر لیں گے یہاں پہ آپ نے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے جتنا اچھا آپ اس کو مکس کریں گے ہمارے اتنی ہی کباب جو ہیں وہ اچھے بنیں گے اچھا جی یہ ہمارا مکشر جو ہے نا اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہاتھوں پہ آپ تھوڑا سا آئل لگائیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے کباب یا جو بھی آپ کو سائز پسان دو اس سائز کے آپ کباب بناتے جائیں یہ دیکھیں ہمارا کباب تیار ہو چکا ہے ایک اور میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی اسی طرح آپ نے تھوڑا سا مکشر لینا ہے اور ہاتھ کی مدد سے آپ نے کباب کی شیپ بنا لیتی شیپ جو آپ کو پسان دو آپ اسی شیپ کے بنا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے کباب بن چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے آپ چاہیں تو اس پہ ایگ لگا لیں لیکن ایگ کے بغیر ہی یہ بہت اچھے سے فرائی ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے اس پہ کان فلور ڈالا ہے اس سے اس کی بہت اچھے سے جو ہے نا وہ بائنڈنگ آ جاتی ہے اچھے جی پین میں ڈالا ہے آئل آئل کو گرم ہونے دیں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنے کباب فرائی کریں گے کباب ڈال کے آپ نے فوراں سے ہی نہیں اس کو ہلانا ایک منٹ جو ہے نا اس کو پکڑے دینا اس کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے دیکھیں جی ایک طرف سے گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم کباب کی دوسری سائٹ جو ہے نا وہ پکائیں گے یہاں پہ دیکھیں جی ہمارے ایک مزیدار کباب ریڈی ہے کال ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے دیں جازت اللہ حافظ